بابا وہ چاچو نے لہا رہے ہیں نا آپ نے کیا کرنا ہے تو اب یہ بکروں کے کھانے کے لیے بالکل تیار ہو چکا ہے اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ شب خیریت سے ہوں گے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دوستو الحمدللہ الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں توفیق دی ہے ہم نے جو ہے وہ قربانی خرید لی ہے بلکہ آج نہیں خریدی وہ ہم نے خریدی تھی آج سے پندرہ دن پہلے اور اللہ پاک نے ہمیں توفیق دی ہے ہم نے ان کی اپنا حسب توفیق خدمت کی ہے اور آج ان کا آخری دن ہے کیونکہ کل عید الازدہ ہے کل ان کی قربانی کریں گے تو آج ہم ان کو نہلا رہے تھے تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں اور خواد سامنے پانی بھر رہا ہے دیکھ رہے ہیں آپ ٹینکی سے پانی بھر رہا ہے اور یہ سمان وغیرہ آیا ہوئے سیمپو وغیرہ اور بارٹی وغیرہ اس میں پانی بھرا جا رہا ہے ابھی ہم بکروں کو نہ لائیں گے تو آپ کے ساتھ شیئر کریں خواد بکرے کو پکڑ کے لے آئے وہاں سے دوسرا بکڑا وہ ہے اس کو اس کے بعد نہلائیں گے تو یہ اس کو اب زنجیل لگا رہا ہے کیونکہ یہ بھاگ بھاگ کے جائے گا اس سے بہتر ہم اس کو پکی زنجیل لگا کے جو ہے وہ باندھ کر پھر نہلائیں تاکہ نہلانے میں احسانی ہو میرا پانی نہ ضائع کر بیٹا پانی نہ ضائع کر میرا بیٹا یہ ماشاءاللہ قربانی کا بکرہ ہے تو ہم نے آج سے پندرہ دن پہلے ان کو پچیز کر لیا تھا اور ہمیں الحمدللہ یہ مناسب ریٹوں پر مل گئے تھے تو ہم نے سوچا کہ ان پندرہ دنوں میں ان کی جتنی ہو سکتی ہے خدمت آپ کے سامنے ہے رات کو یہ اوپر آ جاتے ہیں دن میں نیچے ہوتے ہیں تو رات کو ان کو گھاس وغیرہ ڈالتے ہیں تو یہ گند وغیرہ مچا ہوا ہے دوستو یہ جو جانور ہوتے ہیں گئے ہو یا گیڑا ہو یا بیل ہو یا بکرا ہو کوئی بھی جانور ہو جو قربانی کے لیے لیا جاتا ہے تو دل سے ان کی خدمت کرنی چاہیے کیونکہ یہ اللہ پاک کی امانت ہوتی ہے اللہ پاک توفیق والوں کو یہ دیتا ہے اور انہوں نے قربان ہو جانا ہوتا ہے اس لئے ان کی خدمت میں کوئی کمی نہیں رکھنی چاہیے چھوٹی بھی آگئی چھوٹی بھی آگئی یہ بچے بندہ نین بکرے لے آنے کی ایک یہ بھی وجہ تھی کیونکہ یہ بچے ہیں بڑا خوش ہوتے ہیں جانوروں سے تو ہم نے سوچا کہ یہ بھی کچھ ان کا بھی دل لگ جائے گا یہ بھی کچھ ان کے ساتھ کھیل لیں گے اور ماشاءاللہ پہلے پہلے دن جب لے کر آئے تھے اس وقت تو یہ بہت زیادہ ہی جو ہے مجھے دردے تھے ان سے لیکن ایسا ایسا نا ان سے ان کی دوستی ہو گئی اور یہ بڑا پیار کرتے ہیں اب ان سے مجھے دیکھ مجھے دیکھ مجھے دیکھ مجھے دیکھ مجھے دیکھ مجھے دیکھ میرے پاس کس میں نہیں ہے مگر بھی مارکی دیکھ بابا وہ چاچو نلا رہے ہیں نا آپ نے کیا کرنا ہے اچھا چاچو نلا رہے ہیں وہ نلا لیں نا پھر آپ نے لانا ٹھیک ہے ہاں فواد ہو گئے فینل ماشاءاللہ دیکھو کیسے خوش ہو رہے نہا کے ایک بکری نے جناب نہا لیا آپ دوسرے بکرے کی باری وہ واپس میں لڑ پڑے ہیں میں ڈالوں گا میں ڈالوں گا بس ایک ایک ڈال رہے ہیں بس ایک ڈال رہے ہیں بس بس ہاں وہ بیٹا گری کپ کر مار گئی نہیں مار گئی بیٹا گری کپ کر مار گئی نہیں پھلی نہیں پھلی ایک مار گئی یہ بکری بڑا اوکھاگ یہ بکری بہت تنگ کر رہی ہے اس کو پکڑنا پڑے گا دیکھا چلو ہم دھوا ٹا 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 ٹ ہم نے دونوں بکروں کو جو ہے نیلا دیا ہے اب ہم ان کا جو ہے خوراک کا کچھ کریں گے ان کو جو ہے چارہ ڈالیں گے اور ان کا جو ہے ونڈا تیار کریں گے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں ہم سمان لگرہ لے آئے ہیں یہ روٹی کے جو ہے ٹکڑے ہم نے پانی میں ڈال کر رکھے تھے یہ بھوس ہے اور یہ چوکر ہے یہ چنے اب ان کا ہم خوراک پیار کریں گے وہ آپ کو دکھاتے ہیں بکرے بھی پہنچ گئے ہیں دوستو چونکہ آج آخری دن ہے تو اس لیے ان کا سمان بھی جو ہے ختم ہوا ہے پڑا ہے تو یہ بکری اندر سے مو مار رہی ہے اس کو ہٹا ہوں بہت مشکل ہے کام کرنا بچوں والے گھر میں بہت مشکل ہے بڑے شوک سے یہ کھاتے ہیں بڑے دل سے یہ کھاتے ہیں اور پیٹ بھر کے یہ کھاتے ہیں اس کے بعد جو ہے ان کو چارہ دیں گے رات کو بکروں نے نہا لیا ہے اب بچوں کی باری ہے کیونکہ یہاں اس سائیڈ پہ ریت وغیرہ پڑی ہے ہم وہاں بکروں کو نہلا رہے تھے تو یہ ایک دوسرے پہ انہوں نے نا ریت جو ہے وہ ڈالی ہے سارے جو ہیں پڑے کپڑے بھی خراب سر بھی خراب مار بھی کھائی ہے ہلکی پھلکینوں نے آپ ان کو نہلا رہے ہیں دوستو آپ نے دیکھا کہ ہم نے جو ہے بکریوں کو نہلایا بکریوں کا ہم نے وانڈا تیار کیا اور ان کو کھلا پلا کر اب ہم نیچے جا رہے ہیں کیونکہ اوپر بچے بہت زیادہ تنگ کر رہے ہیں تو انشاءاللہ کل عیدالعضاء ہے کل انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو بنائیں گے عیدالعضاء کے حوالے سے اور قربانی بھی کریں گے اور تمام آپ کو ہم اپنے ویڈیو میں دکھائیں گے تو میری طرف سے ایڈوانس آپ سب کو عید مبارک اگلی ویڈیو کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ